جارج دلی میں ایک جگہ سونیا کی تصویر دیکھ کر اس قدر بڑا کٹھے کہ نہرو خاندان کو لوٹے راکے بیٹھے نئی دلی کے کانسٹیوشن کلب میں پور ورکشا منتری جارج فرنینڈیس اور ان کے ساتھی برما میں لوگتندر بحالی پر سمینار کرنے پہنچے سمینار کے دوران جارج کا دھان برما پر کم اور وہاں دیوار پر لگی کانگریس ادھاک سونیا گاندھی کے تصویر پر زیادہ تھا آخر کار جارج اور ان کے ساتھیوں سے رہا نہیں گیا اور موقع ملتے ہی انہوں نے سونیا گاندھی کے تصویر اتار کر ہی دم لیا مجھے لگتا ہے کہ کسی گلام کے اولاد نے یہ کام کیا ہے کوئی سبھی آدمی یہ کام کتے ہی نہیں کرتا کس آدھاہت پر لگا دی ہے یہ کہ دیش کیا ان لوگوں نے کھری دیا کے نہرو کامدان کیا کامدان ہے لوٹ پارٹ والا کہ وہ جھوٹ بولنے میں بہت ہشار ہے انہوں نے جہاں الیکشن کے سمجھ آپ کو آپ کا پڑھائی کتنی ہے یہ ساری چیزوں کو لکھر دینا ہوتا ہے آپ کے آمدانی کیا ہے یا آدھی آدھی یہ لکھر دینا پڑتا ہے ماتر نہیں بلکہ یہ ایفیڈیویٹ کر کے دینا پڑتا ہے انہوں نے ایفیڈیویٹ میں لکھر دیا کہ میں کیمرج یونیورسیٹی میں پڑی ہوں یہ کیمرج یونیورسیٹی میں نہیں پڑی گئے پچھلے بار بھی انہوں نے ایسا ہی جھوٹ لکھ کر دیا تھا اور جب اس کو اٹھا کر بتا دیا تو یہ تہا گیا کہ وہ ٹائپنگ ایرر ہو گیا کہ یہ اس یونیورسیٹی میں پڑی ہے یہ ٹائپنگ ایرر ہو گیا اندرا گاندی اور جوج فنانڈیس کی دشمن کتنی گہری ہو چکی تھی اس کا اندازہ امرجنسی میں لگا چانیمانے پترکہ اور جوج فنانڈیس کے نکٹ سہیو کی رہے کہ وکرم راو نے بی بی سی سے باتچیت میں دعوا کیا جوج کو جب کولکاتا کے ایک چر سے پکڑا گیا تب اندرا گاندھی موسکو میں تھی ان سے فون پر نردیش لینے میں کوئی سمیل لگا اس بی چرچ کے پادری ویجن نے کولکاتا میں بریٹش اور جرمن اوپ راج دوتاواز کو بتا دیا کہ جوج کو پکڑ لیا گیا ہے اور یہ تیہ ہے کہ انہیں انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا یہ خبر ترند لندن اور بون پہنچ گئے بریٹش پرانمنٹری جیمز کیلا گھن جرمن چانسلر ویلی بران اور آلسٹریہ کے چانسلر برونو کائسکی نے جو سوشلسٹ انٹرنیشنل نیتا تھے ایک ساتھ اندرہ گاندھی کو موسکو میں فون پر گمبیر پراناموں سے آگا کیا کہ یادی جارج کو مار دیا گیا تو اس سے ان کے بھارت کے ساتھ سمبند خراب ہو جائیں گے دعویٰ ہے کہ اندرہ گاندھی نے انتر راستی پرتکریہوں کے ڈر سے جارج فرنانڈیس کا انکاؤنٹر نہیں کروایا اور انہیں تیہار جیل لے جائے گیا